موسیقی سماجی فاصلہ برکرار یورپ اور امریکہ میں بھی عید قربان ترکی کی مسجد آیا سوفیا میں بھی نماز عید ایران مصر ملائشیا اور انڈونیشیا میں بھی بڑے اشتباد برطانوی وزیراعظم بوریس چونسن کی جانت سے مسلمانوں کو مبارک بات اجاز کرام کی وقوف عرفات کے بعد مصدلفہ آمد رات بھر کھلے میدان میں قیام شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد سنت ابراہیمی کی ادائی کی اجاز کرام احرام کھولنے کے بعد توافع زیارت کریں گے پاکستان میں عید الاسحاق کل منائی جائے گی ایسو پیس کے ساتھ شہر شہر عید کے اجتماعات ہوں گے پورے جوشو خروش کے ساتھ سنت ابراہیمی کی ادائی کی جائے گی حالات بہتری کی طرف کامزن نموات میں بتدریج کمی کرونا مزید ستائیس افراد کی جان لے گیا اب تک پانچ ہزار نو سو اکیاون امبات ملک بھر میں دو لاکھ اٹھتر ہزار تین سو پانچ شہری متاثر سن میں ایک لاکھ بیس ہزار پانچ سو پچاس پنجاب میں بانوے ہزار آٹھ سو تہتر مریض خیبر پختونخواہ میں تین تیس ہزار نو سو اٹھاون بارشوں کے بعد مسائل کے شکار کراچی والوں کے لیے اچھی خبر سیول انتظامیہ کی مدد کے لیے پاک فوج فلب سندھ حکومت بھی مسائل حل کرنے میں حصہ ڈالے گورنر عمران اسمائیل چیرمن اینڈی ایم میں کی وزیریاالہ سندھ مراد علی شاہ سے ملاقات علی زیدی کا آج کراچی میں اپنے حلقے کا دارہ کرنے کا اعلان سعید غنی کی دھمکیوں سے نہیں ڈرتے اوزیر بلوچ کو بنانے والے اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں لوگوں کو جی آئی ٹی بھولنے نہیں دوں گا وفاقی وزیر بحری امور قانون سازی پر حضب اختلاف کو اعتماد میں نہیں لیا گیا اپوزیشن کو این آر او سنانے والے کلبھوشن اور مافیاس کو این آر او دے چکے ایف ای ٹی ایف کے نام پر آمیرانہ اختیارات حاصل کرنے کی کوشش کی گئی بلاول بھٹو بلاول بتائیں سر محل کیسے خریدہ گیا اومنی کروک کی منی لانٹرنگ کس نے کی پی پی چیئرمن فضل رحمان سے ملے یا گل رحمان سے کچھ ہی نہیں ہوگا وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراس کراچی میں پولیس ٹارکٹ کلرز کے نشانے پر نارڈن بائی پاس کے قریب پائرنگ سے سب انسپیکٹر یار محمد جامحاق آئیچی سن نے ریپورٹ طلب کرتی چینی کی سینچری اسلام آباد اور پشاور میں قیمت سو روپے تک پہنچ گئی پانچ ہفتے کے دوران قیمتوں میں گیارہ روپے چونتس پیسے کا اضافہ بڑی عید پر اچھا دیکھنا سب ہی کی خواہش خود کو حسین بنانا خواہتین کی اولین ترجی کسی نے تھریڈنگ کرانی ہے تو کسی کو فیشل کی خواہش سماجی فاس لابر قرار رکھتے ہوئے پیوٹی سیلونز میں کیس کی تیاریہ اسلام علیکم خبر کی دنیا کے ساتھ میں ہوں آمنہ کھٹانا اور میں ہوں سیر ملک ہیڈ لائن صاحب میں ملاحظہ کی تفصیلات سامل کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں سعودی رب سمیت خلیجی ریاستوں میں آج عید العزا منائی جا رہی ہے مسجد الحرام میں اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ حاجیوں سمیت لوگوں کی بڑی تعداد نے نماز عید ادا کی ترکی کی آیا سوفیہ مسجد میں بھی نماز عید کا اجتماع ہوا اسلام کی سربلندی امت مسلمہ کی سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں لوگوں نے سماجی فاصلہ برقرار رکھا مکرمہ اور مدینہ منورہ سمیت سعودی عرب میں نماز عید کے اجتماع ہوئے حاجیوں سمیت لوگوں کی بڑی تعداد نے نماز عید ادا کی سماجی فاصلے کا خیال رکھا گیا اور احتیاطی تدابیر پر مکمل عمل درامت کیا گیا اس موقع پر اسلام کی سربلندی امت مسلمہ کی سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں مقلدت المتقبلہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ترکی کی تاریخی مسجد آیا سوفیہ میں بھی نماز عید کا اجتماع ہوا جس میں لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی اس موقع پر ایس او پیس کا بھی خیال رکھا گیا السلام علیکم ورحمت اللہ 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 متحدہ عرب امارات مصر قویت اردن بہرین اور قطر میں عید الاساق مذہبی جوش و جذبے سے منائے جا رہی ہے انڈونیشیا ایران مصر اور ملائشیا میں بھی عید سادگی سے منائے جا رہی ہے لوگ سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے قربانی کر رہے ہیں یورپ اور امریکہ میں بھی اور اب آپ کو بتائیں کہ کراچی کی سوپر ہائیوے پر قائم ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی میں خوبصورت نقش و نگار سے مزین سہرائی جہاز لینڈ کر گئے ہیں سیاہ بھورے اور سفید اونٹ خریداروں کے منتظر ہیں کراچی سے بلال نصیر رپورٹ کے ساتھ بڑی عید کی بڑی تیاریاں کسی کو خوبصورت جانور کی تلاش تو کوئی جانور خوبصورت بنانے میں مگن عرائشی اشیا سے جانوروں کی سجاوٹ تو عام بات ہے لیکن سہرہ کے جہاز کی عرائش کا بھی الگ ہی انتظام ہے کراچی کی مویشی منڈی کا علی حسن بھی ایسا ہی فنکار ہے جو اپنی انگلیوں کی مہارت سے عام سے اونٹوں کو بھی خاص بنا دیتا ہے انتہائی باریکی سے بالوں کی تراش خراش ایسے نقش و نگار بناتی ہے کہ دیکھنے والا دنگ رہ جائے اونٹوں کے مالک کہتے ہیں کہ نقش و نگار بنانے کے بعد جانور کی قیمت بڑھ جاتی ہے منڈی میں اب تک ایک ہزار سے زائد اونٹ فروخت کے لیے لائے گئے ہیں تاہم خریداروں کی تعداد انتہائی کم نظر آتی ہے بیوپاریوں کا کہنا ہے کہ اونٹوں پر نقش و نگاری سے اونٹوں کی خوبصورتی کو چار چاند لگ جاتے ہیں اور خریدار بڑی تعداد میں متوجہ ہوتے ہیں کیمرمن حارون زادہ کے ساتھ بلال نصیر دنیا نیوز کراچی سجدھج تو نرالی ہے لیکن وقت کم اور مقابلہ سخت ہے کہیں چھٹ پٹ سادے کہیں بھاو تاوچاری ہے عیدہ قربان سے ایک دوز پہلے ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں رونہ کروچ پر ہے اپنے نمائندگان سے جان لیں گے منڈیوں کی کیا صورتحال ہے لاہور سے سلمان تارے کراچی سیمونس احمد اور اسلام آباد سے یاسر ملک ہمارے ساتھ موجود ہے سب سے پہلے شہر اقتدار کا رخ کریں گے جہاں پر یاسر ملک ہے یاسر کہے گا انتظامات اور خریداری کے حوالے سے تو آپ سے جانیں گے لیکن یہ سب سے پہلے بتائیے گا کہ ایسو پیس پر عمل درامت ہو رہا ہے وہاں آج بلکل دیکھیں آج یہ ایک روز باقی ہے عبیدو لزہ میں اور مقابلہ جو ہے وہ خاصہ سخت دکھائی دیتا ہے شہر اقتدار کے اگر بات کی جائے تو ویسے پردیسیوں کا شہر کہا جاتا ہے بڑی تعداد میں جو سرکاری ملازمین ہیں وہ اپنے آبائی علاقوں کو روانہ ہو جاتے ہیں عید منانے کے لیے لیکن جو لوگ رہ جاتے ہیں تو ان کی کوشش یہی ہوتی ہے ایک اچھا جانور بکرا جو بھی ہے اس کو جلد از جلد خریدا جا سکے لیکن چونکہ اس طفعہ مویشی منڈی جو ہے وہ چار لگائی گئی ہیں اسلامباد میں پہلے ایک لگتی تھی سیکٹرہ ہی بارہ میں اب چار لگائی گئی ہیں تو اس کی وجہ سے گاد جو ہے وہ تقسیم ہوا ہوا دکھائی دیتا ہے لیکن اس وقت میں موجود ہوں ترامڑی مویشی منڈی میں جو سرکاری طور پر لگائی گئی ہے یہاں پر بھی بڑے خوبصورت بیل اور بکرے جو ہیں کجلے اور اونٹ جو ہیں وہ یہاں پر لائے گئے تھے لیکن اب جانور جو ہیں دیتی ہیں لیکن ان کی قیمتیں بھی زیادہ اس وجہ سے بتائی جاتی ہیں چونکہ جانور جو ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہوتا ہے اسی طرح سے آپ لوگ ابھی بھی یہاں پر آ رہے ہیں جانور کی خریدداری کے لیے اور ہر کسی کی کوشش ہے کہ ان کو ایک مناسب ریٹ میں اچھا جانور جو ہے وہ اپنے گھر لے جا سکے اس کی قربانی کر سکیں ایس او پی کے اگر بات کی جائے تو وفاقی دار الحکومت میں سختی سے عمل درامت کروایا جاتا رہا ہے اس سے پہلے بھی ایس او پی کے اوپر یہاں پر گلوز ماسک اور اس کے ساتھ سانیٹائیزر کی جو چیزیں ہیں ان کی یقین دھیانی کروائی گی تھی کہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر لوگوں کو مہیا کی جائیں گی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے لوگوں کو وقتن فوقتن آگاہ بھی کرتی رہتی ہے لیکن اب چونکہ میں نے جیسا کہ پہلے پتایا کہ اب مویشی منڈی میں وہ پوزیشن نہیں رہی ہے جو آج سے دو روز پہلے تک تھی ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں لوگوں کی کوشش ہے اچھا جانور خرید سکیں اچھا بگرا خرید سکیں لیکن چونکہ اس منڈی میں جو جانور لائے گئے تھے وہ تقریباً سب ہی خوبصورت تھے جس کی وجہ سے آدھے سے زیادہ جانور وہ یہاں پر بگ چکے ہیں بیوپاری جو ہیں وہ اب اپنے آبائی